اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویلاگ میں ہم دو تین ایشوز پر بات کریں گے نمبر ون جو ہے وہ صدر عرف علوی پر لگایا گیا الزام جو کہ شیر افضل مروت نے یہ بات کیا ہے کہ صدر عرف علوی ایک رانگ نمبر ہے تو ہم آپ کو کچھ معلومات کی روشنی میں اس پر تبصرہ کریں گے کہ کیا وہ رانگ نمبر ہیں یا رائٹ نمبر ہیں اور دوسری چیز جو آپ کو پتا ہے کہ سینٹ میں بار بار قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں کہ الیکشن مرتفی کیا جائے تو اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ کون قرار ہے اور تیسرا کوئی ایک خبر آئی کہ جنرل باجوا کو کے ساتھ دو ججز کی ملاقات ہوئی تھی عرف علوی کا نام دوبارہ لے رہا ہوں جو اجاز الحسن ہے اور مظاہر علی اکبر نکوی کا تو ان کے حوالے سے وہ کیا ہے کیا خبر ہے اس پر ہم بات کریں گے تو پروگرام کے بقاعدہ آغاز سے پہلے وہی آپ کو یاد دہانی پروگرام کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو نوٹیفکیشن ٹرن آن کر لیں اور لائک تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو ناظرین عرف علوی کی طرف واپسی عرف علوی پر الزام لگایا ہے شیر افضل مروت نیری کہ یہ رانگ نمبر ہے یہ بندہ سٹنا دو نمبر ڈیلنگ کر رہے ہیں یہ جو ہے ان کے دونوں سائیڈ پہ کھیل رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ رننگ ویڈ دہیر اور ہنٹنگ ویڈ دہ ہاؤنڈ یہ ایک ڈبل گیم کر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں اور کہتنے کو یہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن جب بھی کوئی انہوں نے کوئی کریٹیکل لیجسلیشن پاس کرانی ہوتی ہے یہ کبھی عمرے پہ چلے جاتے ہیں کبھی جو آپ نے کوئی تفسرہ کیے بغیر جو بل واپس نہیں کرتے اور وہ بل جو ہے وہ ایک قانون کی شکل احتیار کر جاتا ہے تو لہٰذا عمران ہان جو ہے وہ ان کو لفٹنی قرار ہے انہوں نے جو ہے نا ان کا پتہ کاٹ دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ بندہ ہمارا نہیں ہے یہ ان کے ساتھ مل گیا ہے تو اس حوالے سے تو اچھے یہ ہے کہ ویسے جو عرف الوی صاحب پر الزام ہے یہ کوئی اتنے غلط بھی نہیں ہے جو لیجسلیشن کے حوالے سے بات کی خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے سیکٹری کو واپس بھی دیا اپنے سیکٹری ٹو پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں جو وقار صاحب تھے ان کو کہا جی کہ تیری پتر چھٹی بھی نہیں کہ تم چلے جاؤ اور تمہاری وجہ سے جو ہے مجھے بڑی سبکی ہوئی ہے آپ نے وہ بل واپس نہیں کیے وہ جو افیشل سیکریٹ ایکٹ پہ تھا وہ جو آرمی ایکٹ پہ تھا تو اب جو ہے وہ قانون بن گئے ہیں تو ادھا کون ذمہ دار ہے خان ان کو کون جواب دے گا تو دس تو اب یہ ہے کہ وہ ویسے انہوں نے جو وہ سیکٹری ہیں اپنے ان کو سکیپ گوڑ بنایا بیسیکلی یہ باقی انہوں نے سارے بل جو ہیں وہ سیکٹری کو کہہ دیئے کہ ان کو واپس بھیجنے دو بل جو آنا انہوں نے سائٹ دکھ کر لیا انہوں نے ایتھی رہا انہوں نے یا ہر پہ جو آنا میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ انہوں نے نہیں بتایا اور بعد میں سیکٹری کو سیکٹری کے ساتھ یہ کیا سیکٹری اپنی جگہ پہ مظلوم فیل کر رہے تھے کہ یار تو اڈا اپنا مسئلہ ہوں گے مجھے درمیان میں کیوں یہ جو ہے آپ نے سینڈوچ کیا ہوگا درمیان میں سکیپ گوڑ بنا رہے ہیں ہیر یہ ان کو فارق کرنے کے بعد آخری ملاقات انہوں نے کی اور انہوں نے کہا جی کہ چلیں انہوں نے کہ وہ باقی باتیں بھول جاتے ہیں لیکن سیکٹری صاحب جو ہے نا وہ بات نہیں بھولے انہوں نے کہا صدر صاحب یہ بات ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالی فیصلہ کرے گا صدر نے کہا یار نہیں اللہ بھی نہیں چھوڑنا ہم واپس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے لڑنی سکتا آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے تو وہ بات جو ہے وہ شیرہ فضل کی جو ہے وہ درست ہے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کیسا ہوا ہے اور بھی کچھ کریٹیکل لیجسلیشن تھی اس دران جو ہیں وہ باہر چلے گئے اور جو صادق سنجرانی ہے بہت زیادتے چیرمن تھے ان کو وہ قائم و کام صدر ہوئے اور انہاں سائنہ کر کر کے واپس پیجے کہ اور کوئی بل رہا گیا تھے دوسروں جس کو کو پاس کرانا ہے تو وہ انہوں نے کام کیا اب یہ ہے کہ لیکن یہ تو ایک ایک پہلو ہے اب یہ ہے کہ ہان صاحب کا دفاع کرنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہان صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا حالانکہ الوی صاحب جو ہیں انہوں نے جو جنرل باجوہ ان کے ساتھ صلح کرانے کی بڑی کوشش کی بعد میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ ملوانے کی بڑی کوشش کی ان کے ساتھ فون پر باتیں کرانے کی بڑی کوشش کی تو جنرل باجوہ کے دو دفاع گھر گئے الوی صاحب کے آئے باجوہ صاحب تو اڈی میربانی تو اسی میرے کل آجو یعنی کہ میں آپ کے گھر آئے ہوں چل کے میرا کوئی میرے کہ میں چھٹے والندہ خیال کرو کہ میں آپ کے گھر آئے ہوں اور یہ میں آپ کا کمانڈرین چیف بھی ہوں پہتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں کمانڈرین چیف ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں صدر ہوں تو جو ہے نا عمران حان سے مل دیں انہوں نے کہا جی کہ یہ باہر مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان سے کیسے ملوں لیکن آپ آئے ہیں تو میں آپ سے مل دیتا ہوں تو دو دفاع ملاقات ہوئی اگست دو در بائیس میں اور دونوں دفاع الوی صاحب جو ہیں آرمی ہاؤس میں جا کے منٹس ماجد کر کے کہ پہی آ جانا میں جو ہے انہوں نے کہ میرا پارٹی لیٹر ہے مجھے جو ہے نا میری بیستی ہوگی تو ہے وہ انہوں نے ملاقات کرائی جب یہ نئے آرمی چیف آئے ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کرانی کوشش کی بلکہ فون پر بات کرانی کوشش کی انہوں نے کہا کہ سر آپ صدر ہیں میں آپ سے بات کر لیتا ہوں جو ہے نا وہ اس ٹیم گارنمنٹ میں نہیں ہے آپ میری بات نہ کرائیں تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ایک اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ عام طور پر صدر جو ہے وہ جب کوئی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو مختلف لوگوں کو افطاری پہ بھی بلاتے ہیں تو انہوں نے پہلے جو سروسز چیف تھے جنرل ساہر ان کو افطاری پہ بلایا وہ افطاری کھا کے چلے گے بعد میں جو ہے سوری افطاری بالکل ٹھیک ہے روزت جو ہے انہیں کے افطار کرنے والا ٹائم تو بعد میں انہوں نے جو آرمی چیف ہیں موجودہ آرمی چیف ان کو بھی دعوت نامت دیا وہ دعوت نامت انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے کہا جی کہ کیا کیا پروگرام ہے انہوں نے بعد میں بلکہ پوچھا ان کے جو سٹاف نے لی کہ چیف صاحب کیا کہ کھانے میں پسند کرتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کی چیزیں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہے نا رمضان میں ہم بھی بہت بیزی ہوتے ہیں چیف صاحب جو ہیں انہوں نے تراوییاں بھی پڑھانی ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف جو ہاں حافظ بھی ہیں اور وہ تراوییاں بھی خود پڑھا لیتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ صاحب جو انا بہت بیزی ہوتے ہیں انہوں نے دن کو تلافت یاد بھی کرنی ہوتی ہے رات کو پڑھانی بھی ہوتی ہے تو آپ جو انا وہ رہ نہیں دیں ٹھیک ہے تو شاید ان کو یہ بھی ہو کہ یہ نہ ہو کہ میں ادھر جاؤں تو خان صاحب بھی آئے ان کو ایک نمہ نہ کپسوڑی پیج لیکن یہ ہے کہ اب اس سارے عمل میں جب ان کی حیثیت پریزیڈنٹ کی ہے تو وہ دونوں سائٹ پر کھیلنا ان کی مجبوری بھی ہے اب یہ ہے کہ ایک سائٹ شاید ان کی مجبوریاں سمجھتی ہے دوسری سائٹ جیدھر خان صاحب ہیں خان صاحب نہیں کسے نوں سپیر کر دے تو یہ ہے کہ وہ جو شیر افضل نے باتیں کی ہیں وہ باتیں درست لگتی ہیں عباب الوی جو ان کا بیٹا ہے اس نے کہا کہ میرا پیو جو ہے نہ ہو اس ٹائم ادھر جو ہے وہ ایک آئین شکنی کے رستے میں رکاوٹ بن کے بیٹھا ہو گا ہے تو خان صاحب کو پتا ہے اور کوئی گلہ ایسی ہے جو وہ جب آئیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا خان صاحب اس طرح معاف کرنے والے نہیں ہیں جس طرح میں نے آپ ہے وہ کل شیر شیر صاحب کا بتا ہے کہ شیر صاحب نے بھی معافی نہیں مل رہی تو جو ہے نا عرف الوی کو معافی نہیں مل رہی باقی جو ان کے محال فی ہیں نا ان کو تو ملنی نہیں ہے نا تو جو ان کے اپنے ہیں نا ان کو بھی جو ہے ان کا کئی کا پتہ کٹ گیا انہوں نے بھی کسی ٹائم جو ہے نا مستقبل رہے ہیں اور دوسری پارٹیوں میں ان کا فیوچر ہونے ہیں تو ہے یہ تو تھی آرف الوی صاحب کے حوالے سے بات آگے ہم چلتے ہیں سینٹ کی طرف سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ آئے دن قرارداتیں پاس ہو رہی ہیں اور یہ کون قرار ہے قرارداتیں میں اس بارے میں بڑا کیوریس ہوں اور جب کسی سینٹر سے بات ہوتی ہے کہتا ہے سانوں نے پتہ ہی کو نہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ کئی ایسے سینٹر ہیں جو کہ اس پراسیس میں انوال بھی ہیں بایدھاوے یہ جو ہے نا ایک بڑا ایک عجیب سائل آئیس ہے ایک طرف ہیں انڈیپینڈنٹ سینٹرز انڈیپینڈنٹ مطلب یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ جیت کیا ہے اور انہوں نے کسی پارٹی میں شمولیت بے اختیار نہیں کی زیادہ تر یہ جو فاٹا والی سائٹس ہیں جو کہ اب مرج ہو گیا ہے تو باقی جو ان کے ساتھ باپ والے ہیں جو بلوچستان آوامی پارٹی ہے جو جس کے جو پرائم نیسٹر ہیں کاکڑ وہ بھی اسی کا عیس ہے یہ جو چیئرمنٹ سینٹ ہیں وہ بھی باپ کی ہیں اور باپ جو ہے وہ ایک طرح کی ایک انافیشلی ایک سمجھا جاتا ہے کہ جیسے آئیس ای کی پارٹی ہے تو وہ جدر آتے ہیں تو لگتا ہے جی کہ یہ تو کوئی وہی کام کر رہے ہیں تو اب اس کیس میں تین قراردادیں آئی ہیں اچھا اتفاق سے تینوں قراردادیں جو ہیں اس کو پیش کرنے والے انڈیپینڈنٹ سینٹرز ہیں یعنی جو کے پی سے ہیں جو جناب ادھر جو ہے اتنے حالات خراب ہوئے ہیں آپ کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا انہوں نے بھی مارچ میں ان کا ٹینئور ختم ہو رہا ہے لہذا انہوں نے اپنی پہ یہ تو اپنی بھی فکر پڑی ہوئی ہے تو یہ درمیان میں میں پنجابی بولتا ہوں پھر درمیان میں اردو ہی بولتا ہوں کہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اس کا اس پہ میں تفصیلی بات پھر بعد میں کروں گا کہ پنجابی بھی بولنا کیوں ضروری ہے تو ہیر اب یہ ہے جی کہ پتہ یہ چلا ہے کہ جو ہے نا کوئی یہ جو ہمارے بوائز ہوتے ہیں نا بوائز بوائز بھی جو ہے نا بوائز ان کو کہتے ہیں کہ جو وہ پوری زندگی سیکھتے کو نہیں ہیں یعنی کہ وہ نا کوئی نا کوئی آئے دن جو لڑکپن میں جو ہوتے ہیں نا ہماکتیں کرنا کبھی کو تکا لگ گیا کبھی نہ لگ گیا تو بوائز بھی اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں اپنے ایڈونچر پہ ہوتے ہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا ایک انسٹوشنل فیصلہ ہو کوئی اپنے لیول پہ کوئی ادھر سے کوئی قرارداد پیش کرا دی تاکہ کوئی اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو تاکہ پھر جو ہے ہم اپنے باسز کوکین کے سر دیکھیں یعنی کہ اب یہ ہو رہا ہے تو میرے حلے میں کچھ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو می بھی یعنی کہ I don't know کہ کس لیول پہ اس کو اپروول ہے لیکن ٹاپ لیول سے اپروول لگتی نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آتا کہ ان کو الیکشن ڈلے کرانے میں کچھ ایسا انسینٹیو ہے ہان صاحب جو ہے انہیں کہ انہوں نے ویسے ہونا ہے انہیں کہ ایک گھوڑے لائن لازت ہے اور دوسری طرف جو ہے لیکن یہ مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ جو ہے نا بوائز یہ در ادھر لوگوں کو کالیں کر رہے تھے کہ بھئی توسی پیش کیونے ہوئے توسی آپ گئے نہیں ہے آپ کو جانا چاہیے تھا اور دوسری طرف کوئی درمیان میں انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ قرارداتیں پیش کر رہے تھے اور باپ والے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے اب حاصل اکلام یہ ہے کہ پہلی قراردات تو ہو کے پاس اس کے بعد سینٹ ملتوی ہو گیا اور ابھی اس کے بعد دو قرارداتیں اور آئیں اب یہ ہے کہ جو قراردات ہوتی ہیں قراردات کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن پھر بھی ساٹھ دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ پائی جان توڑی قراردات دے کوئی ایسی یعنی کہ does that make sense ہم اس کو کوئی consider بھی کرنے ہیں یا ہم نے کوئی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تو اب یہ ہے کہ ان کو آج جو ایک دو دن پہلے کی اہم development ہے آج وہ رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ٹکاسا جواب دے دی ہے صدہ چٹہ وائٹ یعنی کہہ لیں ان کو جواب دے دی ہے انہوں نے کہا دی کہ پائی جان یہ قراردات نو سے الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے الیکشن ہونے 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 ہیں اور ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کمیٹ کیا ہو گیا یہ سپریم کورٹ کی توہین ہو جائے گی اگر ہم جو الیکشن نہیں کراتے تو لہٰذا اقراردات جتنی ہوئی لائے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو جی یہ ہوگی دو چیزیں اب تیسری چیز ہے کہ ایک کل سے کوئی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کوئی ایک جرنسٹ ہے بڑے honorable اور بڑے credible جرنسٹ انہوں نے کوئی خبر دی کہ دو ججز جو کہ ابھی نہیں رہے یعنی کہ جو ابھی ریٹائرمنٹ لینے کے چکر میں ہیں یعنی کہ پینشن لینے کے چکر میں جو نو دو گیارہ ہو گئے تھے مظاہر علی اکبر نقوی اور جو اجاز الہسن ہیں انہوں نے جو نو کانفیڈنس والا ٹائم تھا اس دوران جا کے انہوں نے جن باجوا سے ملاقات کی اور انہوں نے کیا کہ کسی طرح جو ہے نو کانفیڈنس کو روکیں اچھا اب یہ ہے کہ میں نے جو جرنسٹ ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ان کا میں تعرف اس لی قرار ہوں کہ کسی سے بھی ایک ہم جو ہے نا ہم وہ ہیں کہ جو ہمیں جتنے ہمارے سورسز بھی مطبر ہیں اور دوسرا ہم اپنے لیول پر یہ کر سکتے ہیں کہ چیزوں کو ویریفائی کریں اچھا یہ خبر جو ہے یہ چلی کیسے ہے یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ جس کا مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ نومبر میں بھی ایک وکیل ہیں بڑے ایکٹیو قسم کے انہوں نے کوئی اس طرح کی خبر کی ٹھیک ہے تب میں نے اردگرد سے پتا کیا تو مجھے پتا چلا کوئی لوگ ہیں انہوں نے کوئی ججس سہوان سے بھی پتا کیا ایک صاحب ہے انہوں نے کوئی باجوہ صاحب سے پتا کیا کہ پائے جانے کی سٹوری ہیں انہیں کلے کلے مل دے رہی ہیں دیو کوئی دستے بوجی دیں نہیں سانو ساتھ ہم ہمارے سے بھی کوئی بات تو ڈسکس کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو ہم ڈسکس کریں گے نا کہ انہیں کہ کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ تب سے یہ بات چل رہی تھی تو اس ٹائم جو وہ وکیل صاحب ہے ان کو بھی میں نے کہا کہ بھائی جان اس میں کوئی جو ہے نا حقیقت نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ججس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں لیکن بھائی جان ایسی بات نہیں ہے اور یہ جو چل رہی ہے اس میں انہیں کہ میں نے پورا جو اپنے لیول پہ جو ایک اپنی کپیسٹی کے تابق میں چیزوں کو چیک کر سکتا تھا وہ میں نے کیا اچھا اس طرح کی نا کافی چیزیں جلدی رہتی ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے ایک اور دوست ہیں تو وہ جو ہیں انہوں نے کوئی ایک خبر چلائی کہ جی جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل جہانگیر کرامت انہوں نے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل حافظ سید آسم منیر صاحب ان کو ایک کال کی ہے ان کو کہہ کہ یہ جو نو میں ایک سلسلے میں آپ فوجی فیملیوں کی پکڑ دکڑ کر رہے ہیں یہ بند کر دیں تو یہ دو ہمارے اپنے لوگ ہیں کوئی بندہ تھی چھوڑ دیا کرو ٹھیک ہے تو بعد میں اس ٹائم کوئی ایک اور ہمارے ایک جنرلس تھے جن کا کوئی جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ تعلق تھا تو انہوں نے جب یہ خبر ان تک پہنچی اس جنرلس تک تو اس نے جہانگیر کرامت صاحب سے بات کی ان کو پوچھا کہ سر کوئی اس طرح کی بات ہے ہاں یہ بھی تھا کہ جنرل جہانگیر کرامت جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں امریکہ سے انہوں نے فون کیا ہے تو جنرل صاحب جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ بھائی میں امریکہ میں نہیں ہوں میں تو پاکستان میں ہوں پہلی بات تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے کوئی اس طرح کی کال نہیں کی اور نہ ہی مجھے کوئی مداحلت کرنے کا شوق ہے ٹھیک ہے تو میں نے کوئی ایسی مداحلت نہیں مداحلت کی کوئی اپیل نہیں کی اور نہ ہی میں نے کوئی کال کی ہے اور نہ ہی میں امریکہ میں ہوں میں ایدھن ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی ہیں اور میرے حل ہے کہ اس میں جو ہمارے جو جنرلسٹ ہیں میرے سمیتھ سب کو احتیاط کی ضرورت ہے ہمارے پاس جو پاور ہے یا احتیار ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے میں اپنی بھی گرنٹی نہیں دے سکتا ہے یعنی کہ بعض اوقات میں کئی چیزیں جو ہے ایک ٹائم پر درست سمجھ رہا ہوتا ہوں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ اور جب ویریفائی کرتا ہوں تو مجھے اس میں بھی کئی دفعہ آپ کو اب ہام نظر آتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں پر بھی الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنی جگہ پہ وہ وہ ان کی نظر میں ہم جو ہے ظالم ہوتے ہیں کہ یار یہ گل کر کے نکل جائیں دیں ان کو پوچھنے والا نہیں اور ہم جو ہے لوگوں کو وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں تو میرے حل ہے کہ ہمیں احتیار سے کام لینا چاہیے آج ایک اور میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک اینکر ہیں وہ کو کسی کوئی ملکی آئی ہے کسی کو فوج میں اور انہوں نے آکے بتایا جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ مرانہن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ وہ اس طرح کی لیکن جو اس میں انہوں نے تاثر دیا ہے نام لیے بغیر وہ تاثر ایسے دیا ہے کہ جیسے ڈی جی آئی ایسی سے میری ملاقات ہوئی ہے تو بعد میں پتا چلا جی کہ ان کی کوئی جی آئی ایسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو میرا حلے کے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اگر کسی وی لاغ کے ویوز کم بھی آج تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلی دفعہ اللہ تعالی کرے گا اللہ کو برکت ڈالے گا لیکن یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ایک جو یہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا مسلیڈنگ اس کا ایک پھر جب دوسرے لوگوں کو وضاحتیں دینی پڑتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہماری اکاؤنٹی بیلیٹی کی تو بات کرتے رہتے ہیں آپ کو اپنے بارے میں بھی کوئی خیال کیا کریں کہ آپ کی بھی اکاؤنٹی بیلیٹی ہونی چاہیے اور ناظرین میں ویسے ذاتی طور پر بلیف کرتا ہوں آپ کے کیس میں میرے کیس میں آپ کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے میری ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے رائے اپنی اپنی ہو سکتی ہے جو فیکٹس ہیں نا جو حقائق ہیں وہ اپنے اپنے نہیں ہو سکتے اگر حقائق اپنے اپنے ہونا شروع ہوگے نا تو پھر اس دنیا میں کیوس آ جائے گا ٹھیک ہے کہ میں کہوں جی کہ جو ہے چاند مغرب سے نکلتا ہے آپ کہیں جی چاند جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے سورج جو ہے وہ فلان جگہ سے نکلتا ہے جنوب سے نکلتا ہے تو اگر اس طرح سے کام ہوا تو پھر تو حقائق وہ چیز ہیں کہ جس کو کوئی آپ کی فیور میں جا رہا ہے کوئی میری فیور میں جا رہا ہے اس بنیاد پہ آگے ہم انیلسز کرتے ہیں تو ہمیں اس معاملے میں جو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور آپ کو بھی جو ہے اگر کوئی انفرمیشن آپ تک آئے تو اس میں ضروری نہیں کہ فوراں آپ کہہ دیں جی کہ وہ آپ بھی کوئی کرٹیکلی چیزوں کو دیکھا کریں جب آپ کرٹیکلی دیکھیں گے نا تو جو آپ تک انفرمیشن لانے والے ہیں وہ بھی کرٹیکل ہوتے جائیں گے تو مجھے جنہیں اجازت ٹائم کافی ہو گیا اللہ حافظ